بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام سرون کریں گے وادیہ ہنزہ کی سہر اور اس کے سارے اہم سوالات اگر آپ یہ کور کر لیں گے تو پھر آپ کو چپٹر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں کریں ایک دفعہ ریڈ آٹ ضرور کیجئے گا اور میں نے آپ کے لئے سارے سوال جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے لکھ کر جوابوں کے ساتھ اس لیے میں ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو پہلا سوال ہے گلگت بلتستان کی چند وادیوں کے نام بتائیں وہ ہیں وادیہ ہنزہ وادیہ ستور وادیہ غزر اور وادیہ سکردو نمبر دو ہے سفر کا آغاز کب اور کہاں سے کیا یعنی اس فیملی نے تو پندرہ جون کی صبح سات بجے اسلام آباد سے وادیہ ہنزہ کی طرح روانہ ہوئے یا آپ نے سیکونس یاد رکھنا ہے بالا کورٹ میں کس شہید کا مزار موجود ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا میں نے بالکل شورٹ کر کے لکھیا آپ پورا پورا جواب لکھئے گا ناران کی حسین اور جمیل وادی کو دیکھ کر کون بہت خوش ہوئے تو واسے اور محمد تبارک اور وہ کیوں خوش ہوئے تھے کیونکہ وہ آٹھ کبھی بھی اس وادی میں پہلے کبھی نہیں آئے تھے تو یہ میں سوال ایڈ اپ کرنا بھول گئی تھی تو آپ یہ ذہن میں رکھے گا کہ وہ کیوں بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایسے علاقے میں آئے تھے اب آگے سوال ہے کہ ناران کے پاس بہنے والے دریاء کا کیا نام ہے تو وہ ہے دریاء کنھار اس ٹائم ہمارا ہیلیکوپٹر ہی اوپر گھومتے رہتے ہیں آپ کو بتا کہ انٹیریہ میں آگے چلتے ہیں کریمہ باد کہاں واقعہ ہے بادیہ ہنزہ میں آگے سوال ہے شہرائے کراکرم کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا دوسرا نام شہرائے رشم ہے یہ سارے بہت امپورٹنٹ سوال ہیں جو میں نے آپ کو اس میں بتائیں اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوالوں کی طرف راکہ پوشی کس پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے آپ کو پتا نا راکہ پوشی چوٹی ہمارے پاکستان میں ہی ہے بہت انچی ہے تو سلسلہ کراکرم کا تو آپ سلسلہ ضرور لکھئے گا سلسلہ کراکرم یعنی پہاڑی سلسلے تین ملتے نا پاکستان میں ایک ہندوکش ہے ایک سلسلہ کراکرم ہے اور ایک ہمالیا ہے تو یہ ایک جگہ جا کے کٹھیں ہو جاتے ہیں گلگت کے پاس تو جو یہ والی چوٹی ہے راکہ پوشی کی بہت خوبصورت جگہ ہے میں نے پرسنی وہ وزٹ کی ہے بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ راکہ پوشی کی بلندی بتائیں تو یہ ہے پچیس ہزار پانچ سو اکونجا یعنی ٹوئنی فائف تھاؤزن فائف ہنڈرین فیفٹی وان فوٹ سلسلہ کراکرم میں خوبصورت چوٹیاں ہیں لیکن وہ اس کے ہائٹ میں اس کے برابر نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو چلتی ہیں تو ان کے نام بھی آپ نے یاد کرنا ہے تو ان چوٹیوں کا نام ہے دیران الٹر اور لیڈی فنگر کلہ بلتت کی تاریخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ بہت امپورٹن سوال ہے یہ آئے گا اور کریم آباد کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے تو آپ میں یہ ضرور پڑھنا ہے بہت انٹرسٹنگ ہے ایک تو ہسٹری کی انفرمیشن آپ کے پاس آ جائے گی کلہ بلتت سات سو سال پرانا ہے کسی زمانے میں ہنزہ کے سردار یہاں رہتے تھے بس اتنی چیزیں جو آپ نے یاد کرنی ہے کریم آباد کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے تو کریم آباد کے لوگ نہائیت ملنسار اور مہمان نواز ہیں یہاں کی مقامی زبان بروش سکی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد کر لیجئے گا نیکس کوشن آ گیا ہے بچے وادی ہنزہ کی سیر کی یادوں کو کس طرح تازہ کرتے ہیں اب تو بچے سفر کی یاد تازہ کرنے کے لئے باجی کے بنائی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ سے سوال وہ ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ پوچھے جا سکتے ہیں یہ پتہ لگانے کے لئے کہ کیا آپ نے پورے لیسن کو ریڈ آؤٹ کیا یا نہیں کیا اب آپ نے یہ سمجھ لے کہ ان سوالوں میں تقریباً سارا میں نے آپ کو لیسن کور کروا دیا ہے اس کے علاوہ جو سوال ہیں وہ ہمارے معروضی سوال ہیں تو وہ بھی ہم کر لیں مامور راشد عمران کا پیشہ کیا تھا اور انہیں کس چیز کا شوق تھا تو مامور راشد عمران پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے اور انہیں سہروسیات کا بہت شوق تھا لیکن بچوں نے بادی ہنزہ کے سفر میں سب سے پہلا پڑاؤ کہاں کیا اور کیوں تو انہوں نے مانسیرہ میں کیا تھا تاکہ وہ چائے پی لیں اور تھوڑی سی تصویریں وغیرہ کھینچ لیں ہوریہ باجی اپنے موبائل پر ویڈیو کیوں بنا رہی تھی تاکہ وہ واپس جا کر دوستوں کو دکھا سکے وادی ہنزہ کے وارے سے کریم آباد کے بازار کی کیا اہمیت ہے تو کریم آباد کا یہ بازار یہاں کی ثقافتی اشیاء کا مرکز ہے اور یہاں پر مقامی کڑھائی والی گرم چادریں مفلر اور ٹوپیاں ملتی ہیں تو یہ آپ ضرور اس میں ایڈ کیجئے گا اتاباد جھیل کب اور کیسے وجود میں آئی تو جون دو ہزار دس میں ایک پہاڑ دریا کنہار میں سرک کر گرا دریا کے بہاو میں رکاوٹ کی وجہ سے جھیل بن گئی جسے اتاباد کے نام سے جانا جاتا ہے وادی ہنزہ کی سیر میں آپ کو کون کون سے مناظر دلکش لگے اور کیوں تو آپ یہاں پر لکھ دیجئے گا کہ مجھے راکہ پوشی اور اتاباد جھیل کے مناظر بہت پسند آئے وہ بڑے حسین و جمیل اور دلکش تھے اس طرح کر کے آپ کو جو بھی پسند آیا ہوا آپ وہ اس میں ہٹ کر سکتے ہیں اس سال موسمِ گرمہ کی تاتیلات نے ہم مامو کے گھر گئے پندرہ جون کی صبح ہم اسلامباد سے روانہ ہوئے شہرائے کراکرم کی لمبائی تیرہ سو کلومیٹر ہے اپنا ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں مامو راشد عمران پیشے کے تبارے سے ڈاکٹر ہیں اور کراکرم پاکستان کو چین سے ملاتی ہے بہت امپورٹنٹ یہ ایم سی کی ہوئے ہیں اور ہم رات کے تقریباً آٹھ بجے کریم آباد پہنچے خوبصورت چوٹی راکہ پوشی کی بلندی پچیس ہزار پانچ سو اکمنجہ یا ٹوئنٹی فائف تھاؤزن 551 فیٹ ہے تو یہ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ سوچی اور لکھیے بھی ہے تو باتو باتو میں مسروفیت حسین و جمیل فطرت اور آنکھیں بچانا ہے اس میں جملے لکھنے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو لینگویج کے پیپر میں یہ کروا دی تھی لیکن ابھی پھر کر لیتے ہیں باتو باتو میں مری کے سیر کا ذکر چھڑ گیا ٹھیک ہے آج کل انتہانات کی مسروفیت کافی بڑھ گئی ہے مری کی حسین و جمیل وادیاں دیکھنے کے قابل ہیں جھوٹ بولنا تو سارا کی فطرت میں ہے تمام صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آنکھیں بچاتے تھے تو ہم نے اس کو بھی کور کر لیا یہ تھا ہمارا چپٹر ہنزہ کی سیر اور امید ہے اب آپ کو یہ مشکل نہیں لگ رہا ہوگا تو ہم نے پورا چپٹر بارہ سوالوں کے اندر کور کر لیا اپنا خوب کیا لکھئے گا thank you for watching اللہ نگے بار